السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْصَلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ بھائیوں دوستوں مزرکوں پیارے ماں بہنوں ابھی قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَاسْتَعِنُوا مَدَتْ لِو بِسْصَبْرِ سَبَرْسَ وَسْصَلَاةِ نماز سے سبر اور نماز سے مدت لیو کہا اللہ دوستوں بھائیوں اس سے ایک عجیب جھگڑا عالموں کا کیا اللہ فرماتا ہے سبر سے نماز سے مدت لیو تو سبر اور نماز اللہ کے ساتھ شریکنی وہ غیر اللہ ہے پھر سبر اور نماز سے جب مدت لینا اللہ بول رہے ہمیں خبروں سے اولیاء سے کی مدت نہیں لے سکتے بول کے ایک عجیب بات ہے یہ کیونکہ یہ بے سمجھی کی بات ہے یاد رکھو اسی لیے رسول کریم سے سنفرماتی ہیں اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے اسے دین دینے سے پہلے سمجھ دے دیتا ہے یہ سمجھ بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھو اللہ فرمایا سمجھنے کی ضرورت ہے مدت لیو نماز سے سبر سکتو سبر اور نماز مدت دیتی نہیں اللہ مدت دیتا سو اسے ذریعہ بناو کہے اللہ جیسے آپ ذریعہ سے جیتے ہیں گھر کا ذریعہ چوروں سے بستے ہیں ڈاکوں سے بستے ہیں بارش سے بستے ہیں ڈھوپ سے بستے ہیں اور ایک کار کا ذریعہ اپنے مخام کو پوستے ہیں ایک رسی کا ذریعہ پانی کھینستے ہیں فون کا ذریعہ دوسروں تک بات پہنچاتے ہیں تو ذریعہ خدا نہیں ہوتا اس لیے سبر اور نماز سے اللہ سے مدت لیو مدت اللہ دینے والا سبر بھی نماز مدت نہیں دیتی اللہ دیتا ہے سبر اور نماز مدت نہیں دیتی سبر اور نماز سے اللہ سے مدت لینا سو اس لیے دوستوں سمجھو سارے مسلمان باغ جیسے بننا بغیچہ بننا پھر دوسری قوم آ کر اس بغیچے میں سہارا لیتے اس بغیچے سے سکون اور چین لیتے تو مسلمان اگر ایسے بیکار باتوں میں اُلجتے رہیں گے ایسے بیکار باتوں میں جھگڑتے رہیں گے معلوم ہونے کے باوجود بھی معلوم نہیں سرکا ایکٹنگ کریں گے کیونکہ ہر عالم کو معلوم ہے سبر اور نماز ایک ذریعہ بول کر ذریعہ خدا نہیں ہوتا ذریعہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں اسی لئے اللہ فرمایا کوئی چیز میرے ساتھ شریک نہ کرو کہا اللہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے دوستوں دو پتھان سفر کر رہے تھے بس میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے آپس میں دونوں نے بحث کرنے لگے ایک پتھان دوسرے پتھان سے پوچھا پتھان صاحب کہاں سے آ رہے ہو تو کہنے لگا میں بینگلور سے آ رہا ہوں وہ پتھان کہنے لگا میں بھی بینگلور سے آ رہا ہوں آپ بینگلور میں کہاں رہتے ہو جائنگر میں میں بھی جائنگر میں رہتا ہوں اور جائنگر میں آپ کون سے گھر میں رہتے ہو چوبیس نمبر مکان والے میں وہی چوبیس نمبر مکان میں میں بھی رہتا ہوں تو آپس میں لوگ پوچھنے لگے تم دونوں یکی بستی کے ہیں یکی گاؤں کے ہیں یہ بحث کیوں کر رہے ہیں تو پتھان لوگ کہنے لگے وقت کو نکالنے کے لیے دل بھیلانے کے لیے یاد رکھو مسلمان بھائیوں اگر تم بھی وقت کو نکالنے کے لیے بیکار بحث کر رہے ہو وہ دین دور نہیں اللہ کا عذاب ایک ایک کو پکڑ لے گا یہاں بھی ظلیل و خار ہو جائیں گے مرنے کے بعد جہنم کو بھی جانا پڑے گا اس لیے توبہ کرو اپنی انائی سے اپنے غرور تکبری سے سارے مسلمان ایک بنو واتسیم بھی حبل اللہ کی جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو ولا تفرخو فرخو میں مت بٹو اللہ فرمایا یہ ایک ہونا تو کیا کرنا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ میں نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مضبوط تھام لو ہرگز تم گمرا نہیں ہوں گے وہ دو چیزیں کون سے ترکتو فیکم امرین لنتا ذلو ما تمسک تم بھی ہماری کتاب اللہ و سنتی میرے دو چیزیں مضبوط پکڑو یک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت میری زندگی ہرگز تم گمرا نہیں ہوں گے اس لیے خوران اور حدیث کو مضبوط پکڑو خوران اور صحیح حدیث تمہیں جنت دکھانے کی ایک رہا ہے میرے دوستوں اسی لیے کہنے والا کیا خوب کہا اہل سنت بس چل جائے بھائی بے دھڑک سیدھا جنت کو جاتی ہے یہ سڑک اندھی تخلید پہ نہ جا بھائی یوں بے دھڑک سیدھا جہنم کو جاتی ہے یہ سڑک دوستوں رسول اللہ کی سنت کے ساتھ جیو جب تک جیوگے جائے بنوگے مروگے تو بھی جائے بنوگے تو میرا فون نمبر ہے نائن تری فور تری فائی سکس زیرو نائن زیرو ایٹ فون کرتے رہو معلومات کر لیتا رہو دنیا کو معلومات کرتے رہو بیکار کی بحث سے توبہ کرتے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ